السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو آج ہم آپ حضرات کی خدمت میں یہ بیان کرنے والے ہیں کہ خواب میں کسی مرہوم فوت شدہ انسان سے ملنا ملاقات کرنا سلام مسافہ معانقہ کرنا کیسا ہوتا ہے یا اسی طریقے پر کسی مرہوم کا آپ سے خواب میں کچھ لینا یا اسی طریقے پر کسی مرہوم کا خواب میں آپ سے کچھ مانگنا ان خوابوں کی تعبیر کیا ہوتی ہے یہ تین بہت اہم خواب ہیں جن کی تعبیر لوگ جاننا چھاتے ہیں ہم آپ کی خدمت میں تین خوابوں کی تعبیر پیش کر رہے ہیں ویڈیو پورا دیکھئے گا اخیر میں ہم آپ کو اپنی خواب کی تعبیر آپ ہم سے کیسے معلوم کر سکتے ہیں اس کا بھی پورا طریقہ بتائیں گے پہلا خوابیں خواب میں کسی مرہوم سے ملنا اگر کسی شخص نے دیکھا کہ اس نے خواب میں کسی مرہوم سے کسی عزیز وقاری رشتہ دار فوت شدہ انسان سے اس نے ملاقات کی ہے سلام مسافہ کیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا غموں سے نجات پائے گا اللہ تعالی اس کی ٹینشنوں کو اور اس کے غم کو پریشانی کو آسانی میں تبدیل کر دے گا اور اسی طریقے پر اس خواب دیکھنے والے اس کی ذات سے مرہوم جس کو اس نے خواب میں جس سے خواب میں ملا ہے اس کے اہل خانہ کو اس کی ذات سے بہت فائدہ ہوگا اور ان کے لیے یہ بہترین فائدے کی چیز اور خیر کا ذریعہ ثابت ہوگا تو کسی میت اور مرہوم سے ملنا خواب میں سلام مسافہ کرنے کا خواب اچھا ہوتا ہے اس مرہوم کے لیے بھی خواب دیکھنے والے کے لیے بھی اور مرہوم کے گھر والوں کے لیے بھی دوسرا خواب ہے خواب میں میت کا کچھ لینا اگر میت کچھ لے آپ سے خواب میں تو اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ آپ مرہومین کے لیے جو عصال و ثواب کر رہے ہیں صدقات کر کے ثواب پہنچاتے ہیں نیکیاں کر کے ثواب بخشتے ہیں وہ سب مرہومین کو پہنچ رہا ہے خواب میں میت کا کچھ لینا اس بات کی علامت ہے تو میت کے کچھ لینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جانب سے جو بھی مرہومین اور فوت شدہ لوگوں کے لیے عصال و ثواب کیا جاتا ہے وہ سب ان کو پہنچ رہا ہے اور اس سے ان کا فائدہ بھی ہو رہا ہے تو میت کے کچھ لینا خواب میں اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے اور اگر کوئی میت اور مرہوم خواب میں کچھ مانگے آپ سے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ جس مرہوم اور میت نے خواب میں آپ سے کچھ مانگا ہے وہ آپ سے عصال و ثواب کی توقع اور امید لگائے ہوئے ہیں اور وہ آپ سے آس لگائے ہوئے ہیں کہ آپ نیکیاں کر کے خیرات کر کے صدقات کے ذریعے سے اس مرہوم کو ثواب پہنچائیں گے اس لیے آپ جس مرہوم نے آپ سے خواب میں کچھ مانگا ہے اس کے لیے نیکیاں کر کے صدقات کے ذریعے سے قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے نفلی آمال اور عبادات کے ذریعے سے اس مرہوم کو ثواب پہنچائیے وہ آپ سے امید اور توقع لگائے ہوئے ہیں تو دوستو یہ ہم نے خواب میں میت سے ملنے میت کا کچھ لینے یا میت کا کچھ مانگنے تین خوابوں کی تعبیر آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس کے علاوہ اگر آپ ہم سے اپنے کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہماری یہ ویڈیو ہمارے چینل آئی آئی ایم ٹی وی پر دیکھ رہے ہوں گے چینل کے سرچ بار میں جائیں اور وہاں ٹائپ کریں مفتی صاحب سے خواب کی تعبیر کیسے معلوم کریں آپ کی سکرین پر ایک ویڈیو شو کرے گا اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے گا اس میں خواب کی تعبیر معلوم کرنے کا ہم نے پورا پروسیز بتایا ہے اس کو فولو کیجئے خواب کی صحیح تعبیر بتانے کے لیے خواب دیکھنے والے کے بارے میں چند باتوں کا جاننا ضروری ہوتا ہے اس کے بغیر صحیح تعبیر نہیں بتائی جا سکتی اس لئے آپ وہ باتیں بتائیں جو ہم نے معلوم کی ہیں پھر انشاءاللہ ہم آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کریں گے دعاؤں کی درخواست ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ